بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میڈیم سائزڈ انین چوب کی آوہ گارلک اور پورنلیس چکن سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں شامل کریں گے پانی اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون سالٹ اور ون ٹیبل سپون کوکنگ گوئل کوکنگ گوئل سے ہمارا پاستہ آپس میں چھپکے گا نہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے پانی میں بوائل آنا شروع ہوگا ہم اس میں پاستہ شامل کر دیں گے اور ایک دفعہ اس کو اچھی طرح ہلا دیں گے پانی میں جب بوائل آنے لگ جائے تو ہم پاستے کو ایک دفعہ چیک کر لیں گے اور جب تک ہمارا پاسٹہ بوائل ہو رہا ہے ہم باقی کی ویجریبلز فرائی کر لیں گے سب سے پہلے ہم کڑائی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آلیو آل آپ سمپل آل بھی یوس کر سکتے ہیں میں نے آر پر آلیو آل یوس کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون چوب کی آوا گارلک اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے چیز طرح سے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے بون لیس چکن میں نے آپ پر تھائی کا چکن یوز کیا ہے کیونکہ زیادہ سوفٹ اور جوسی بنتا ہے اس کے علاوہ بریس پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس کو چار سے پانس منٹ کے لئے اچھی طرح سے فرائے کریں گے جب چکن اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گا اور اس کا کلر چینٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون میڈیم سلائسڈ آنین اندر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے چار پانس منٹ کے لئے مزید فرائے کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں آئٹ کریں گے باقی کی ویجیٹیبلز مزید فرائے کریں گے اس کے بعد چار سے پانس منٹ کے لئے دوبارہ سے فرائے کریں گے ساتھ ہی اس میں اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون انین پاوڈر ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر اور ون ٹیبل سپون چلی فلیکس اور سپائیسیز کی کونٹیٹی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ زیادہیں کم کر سکتے ہیں ساتھ اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون چلی سوس ون ٹیبل سپون رینگر اور ون ٹیبل سپون سویا سوس تمام سپائیسیز آئٹ کرنے کے بعد کوچھ ہی طرح سے مکس کریں گے اس ٹیج پر آپ ایجیٹیبلز کو چیک کر لیں اگر آپ زیادہ نرم ایجیٹیبلز چاہتے ہیں تو پانس منٹ کے لئے سٹیم پر رکھ دیں جب ایجیٹیبلز اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گی تو اس ٹیج پر ہم اس میں آئٹ کریں گے ون کپ کیچپ پلین کیچپ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ون کپ مایونیز مایونیز ہمارے پاستے کو بہت کریمی ٹیکسچر دے گی مایونیز ایڈ کرنے کے بعد ہم فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دیں گے اور کیچپ اور مایونیز کو اچھی طرح سے مکس ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم بوائل کیا با پاستہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پورے مکچر کو اچھی طرح سے کمبائن کر دیں گے اس ٹیج پر آپ نے فلیم بلکل سلو رکھنا ہے ایڈر بایز ہمارا پاستہ خراب ہو سکتا ہے اور اس ٹیج پر آپ نے پاستے اور ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے الحمدللہ ہمارا پاستہ آرموسٹ ریڈی ہے اور بلکل لاسٹ میں ہم اورگینو لیوز اس کے اندر ایڈ کریں گے اس سے پاستے میں ایک اچھا سا فلیور اور ایک اچھی سی خوشبو آ جائے گی اب ہمارا پاستہ آرموسٹ ریڈی ہے میں اس کو ریش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل اپ دکھاتی لیں الحمدللہ دیکھیں پاستہ بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی